تلنگانہ کابینہ نے ریاست میں نے راشن کارٹ کی اجرائی کے لیے سارکنی کابینی کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی و وزیر ٹرانسپورٹ منسٹر نے آج پریس کانفرنس میں یہ بات بتائی ہے ریاستی کابینہ سے تشکیل دی گئی کابینی زیلی کمیٹی میں وزیر سیبل سپلائر کیپٹن اتم کمار ریڈی مسٹر دامدر راج نرزیمہ وزیر سہت کے علاوہ پی سرینواز ریڈی شامل ہوں گے وزیران نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ کابینہ کے اجلاس میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریاست میں صفید راشن کارٹ کی اجرائی اور آریوکی شریک کارٹ کی علاہدہ اجرائی کا مسکورہ کمیٹی جائزہ لے گی انہوں نے بتایا کہ حکومت نے کابینہ اجلاس میں جواب کیلنڈر کو منظوری دے دی ہے جو کہ جمعہ یعنی آج تلنگانہ اسیمبلی میں جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا پی سرینواز ریڈی نے کہا کہ اجلاس میں دھرنے کے مسائل کا جائزہ لینے تشکیل دی گئی کمیٹی نے حکومت کو ریپورٹ پیش کی جس کا کابینہ میں جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس پر دو آگسٹ کو اسیمبلی میں مختصر مباحث کیے جائیں گے یعنی آج مختصر پاتچیت کی جائیں گی اس کے بعد خطیل فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ کابینہ نے شہر ہیڈرپاد کے پینے کے پانی کے مسائل کو حل کرنے گوداوری سے ملنا ساگر اور شامیر بیر تالاب سے پانی پہنچانے کو منظوری تھی اور حمایت ساگر اسمان ساگر کو کارکرد بنانے پانچ ٹی ایم سی پانی استعمال کیا جائے گا جبکہ دس ٹی ایم سی پانی شہر کی ضرورتوں کو پورا کرنے استعمال کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کابینہ کے وائنات میں پیش آئے واقعے میں فوت افراد کے لیے تازیت پیش کی اور اس واقعے پر گہرے افسوس و صدمی کا اظہار کیا کابینہ میں باکسر نکھزرین اور کریکٹر محمد سیراج کو گروپ ون ملازمت کی فراہمی کو منظوری دے دی گئی ہے جبکہ ان دو کھلاریوں کے علاوہ ایتلیٹس ایشا سنگھ کو شہر میں چھس سو گز مربخ ارازی اور گروپ ون ملازمت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیش رینواز ریڈی نے کہا کہ حکومت سے چند ماہ قبل فوت ڈی جی راجورتن کے فرزن کو کمیشنر بلدیا نامزد کرنے کا فیصلہ کیا اسی طرح حکومت سے ایڈیشنل ڈی جی پی مرلی جو اپنی خدمات کے دوران فوت ہوئے ہیں ان کے فرزن کو تحصلدار بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کابینہ میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت نظام شوگر فیکٹری کے احیاء کے اخدمات کا آغاز کرے گی انہوں نے بتایا کہ کابینہ میں مختلف محکمیجات بلخصوص ڈسکامز کو بخائجات کی اجرائی کا فیصلہ کیا گیا ہے نظام شوگر فیکٹری کے برخی بخائجات کی اجرائی اور فیکٹری کے احیاء میں کابینہ نے منظوری دے کر کابینی سب کمیٹی کی ریپورٹ کا جائزہ لے کر وزیر سنت سرے دھر بابو کو یہ ذمہ داری تفویز کی ہے جو کہ سب کمیٹی کی نگران ہیں ان کے علاوہ گوراویلی پروجیکٹ کی تعمیر کو منظوری دے کر دو ہزار اکر حصول ارازی کے اخدمات کے ہدایت دی گئی ہے اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیں شمانیوز کے ساتھ